اور آپ کے دادا اور والد جب کتھا کھول دی گئی ہے تو آپ سنیے اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے جو دادا تھے وہ ایک انگریز فوجی افسر کی بی بی پہ عاشق ہو گئے تھے ہوئے میرے والد عاشقی کرنا کیجئے ٹھیک اس کے بعد والد صاحب کو عشق ہو گیا تھا ایک مڈراسن سے ہوا میں ٹھیک یعنی آپ کی کہانی پر تو ایک فلم بن سکتی ہے آرے انمر مخصر کیا خاندہ نے آپ کا بات سنیے ہمارا جو شجرہ ہے وہ جاپانی شجر سے بھی چھوٹا ہے دو انچی کا پردادا دادا اببا اور میں that's all very short very little یہ شجرہ ہے جب آپ کے خاندان میں شادی کا رواجی نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ دفتر کیوں بھولا یہ آٹومیٹک سوال تھا جسے آنا تھا اصل میں والد صاحب نے میرے یہ کہا کہ بیٹا زندگی میں وہ کام کیجیو جو خاندان میں کسی دوسرے ننہ کیا ہو اس لیے ہم نے دفتر کھول لیا آپ نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کون تھی جی ہاں یہ غلطی ہے ایک دفتر کی بہت ڈانٹا انہوں نے لٹا کے دو تھفر لگائے کہنے لگے تیری یہ جھرت کہنے لگے جب مجھے یہ ہمت نہیں ہوئی کہ یہ سوال میں اپنے پاپ سے کرتا تو تجھے یہ حق کس نے دیا آپ نے تو اپنی والدہ کو دیکھا ہوگا ارے صاحب میں چھے مہینے کا تھا تو والدہ نے والد کو مڈراس بدر کر دیا تھا کیا کر دیا تھا مڈراس بدر مڈراس بدر کر دیا تھا اب وہ مارے کچھ دن پھر اس کے بعد پاکستان تشیر لیا ہے یہاں آنے کے بعد بھی ان کو کسی ایک سے عشق ہو گیا مگر پیچیدہ حالات کے علاوہ اور کچھ پیدا نہ ہو سکا والدہ صاحب نے ایک کتاب بھی لکھی تھی عاشقی جبر طلب عاشقی جبر طلب عاشقی جبر طلب وہ آپ نے پڑھی میں نے پڑھی اور اس کا پہلا ہی پیچ پڑھنے کے بعد میں نے وہ کتاب پھیک دی جانتے ہیں کیوں اس میں وہ بدزبان لکھا ہوئی تھی وہ بدزبان لکھی جی تو ابا تبا خیر چھوڑیے ہمارے جو دادا تھے انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی کونسو انہوں نے لکھی تھی ایک تھی ڈور تھی ایک تھی ڈور تھی اچھا ڈور تھی نام ہوگا ڈور تھی وہ کیسی ہے توبہ توبہ ابا کی تو ہم نے پورا صفحہ پڑھ لیا ان کے دادا کی کتاب کا تو پہلا ہی سینٹنس پڑھنے کے بعد کانوں میں سے دھویں نکلنے لگے میں نے وہ کتاب لے کے بند کی اور چھت میں لے جا کے دھوپ میں رکھ دی یعنی آپ حیرت زدہ ہو گئے ہوں گے میں ڈور تھی کے بارے میں اور پوچھتا ہوں جی وقفہ ختم ہو چکا ہے وقفے سے پہلے آپ اپنے باپ زدہ کی کتاب بات کر رہے تھے کہ وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ہمارے پڑھنے کے قابل نہیں ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو میں آپ کو کتاب بھیجوا دیتا ہوں بات یہ ہے کہ اب اپنے خاندان والوں کی پول پٹیاں پڑھ کے فائدہ کیا ہو آپ نے شادی کی ہمیں کسی سے ہشکی نہیں ہوا اور نہ ہم شادی کریں کیوں بھئے خاندانی وقار کو ہم مجرو نہیں کرنا چاہتے ہم خاندانی وقار کو مجرو نہیں کرنا چاہتے اسی لیے دوسروں کی کروارے ہیں کیسے لوگ ہیں آپ ارے بہت اچھے لوگ ہیں انبر مقصود صاحب بہت اچھے نہ بیوی کی فرمائشیں نہ سسرالیوں کی یلخار نہ جائدات کا بٹوارہ چین سے زندگی گزر رہی ہے آپ اکلوتے ہیں ہاں آپ اکلوتے ہیں یہ سوال ہے یا تنس اس میں تنس کان سے آگیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ اکلوتے ہیں اس میں تنس کان سے آگیا بھئی ظاہر ہے میرے پردادہ اکلوتے ہیں میرے دادہ اکلوتے ہیں اب بھئی اکلوتے ہیں میں اکلوتا میرے بعد خاندان ختم یہ آپ شادی کر لیں شادی کر لیں کیوں اس طرح کی فیملی کو اچانک ختم نہیں ہونا چاہیے آپ کا مشورہ اتنا برا ہے کہ میں اس پر آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرنا چاہیے جلے آپ کی مرضی دو ہزار چھے میں آپ نے کتنی شادیاں تھی دو ہزار چھے میں ہم نے کل کروائیں اسی شادیاں ساڑھ جو تھی پیسٹھ سے اوپر کے تھے کسی کی دوسری کسی کی تیسری پانچ ان میں ایسے تھے جن کی چوتھی تھی اور یہ چوتھی والے عجیب غریب فرمائشیں کرتے ہیں مطلب ایک صاحب کی چوتھی تھی کہنے لگے شادی کرنا ہے تصویر دکھائیں لڑکی پسند کروائیں ہم نے تصویر دکھائی دیکھی پسند کی کہنے لگے انہی کا دوسرا پوز دکھائیں ہم نے گھر والوں سے کہے کہ دوسرا پوز منگوا لیا وہ دیکھ کے کہنے لگے یہ زندہ ہے ہم نے کہا جی ہیں شادی ہوئی یا نہیں ہوئی یا نہیں یہ اب آپ ان سے پوچھئے خاتون سے اصل میں وہ ٹیچر تھی شادی کے ایک ہفتے بعد میرے پاس آئے کہنے لگے یہ کہاں فسوا دیا ہر دو گھنٹے کے بعد کمرے کی دیوار کی طرف پیٹ کر کے مجھے کھڑا کروا دیتی ہیں اور کہتی ہیں جب میں فکاروں مستقیم تو تم کہنا حاضر جناب اور بیڈروم کے باہر ان نے ایک ورڈ لگوا دیا ہے حشتم بے اب بے یہ کہاں فسوا دیا آپ یقین مانئے مجھے آپ سے باتیں کر کے بہت مزاہ رہا ہے شکریہ تو جاری رکھیں باتچی باتچی جاری رکھیں نہیں مگر میں اس طرح کی فیرم ایک آپ کو بھی میں آفر کرنا چاہتا ہوں وٹ از یور ایج میرے سکسٹی سکس ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے نہیں میں خوش شوٹ ہی اپنے خرش طلاقی آفتہ ہے آپ بہت سوٹ کرے گی نہیں میں شکریہ میں شادہ شدہ ہوں سوچ لیں میرے بچوں کے بھی شادہ ہوں میرا نمبر ہے آپ کے پاس اگر کبھی آئیڈیا تبدیل ہو تو آپ مجھے صرف ایک کال کر دیجئے گا شرطیا راز رہے گی یہ بات نہیں میں جن کے خاندان کا پتہ ہوتا ہے میں ان کو تو فون کر سکتا ہوں آپ کے لئے ذرا سا مشکل ہو جائے گا اچھا وہ ایک تھی دور تھی اور آشی کی جبر طلب کی وجہ سے بہت شکریہ دوسروں کے شادی ہیں اس لئے کروا رہے ہیں کہ ان کے اپنے خاندان میں کسی نے شادی نہیں کی مشبوری ہے اجازت دیجئے حضرت موسیقی